موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ بنی رحمتیں برکتیں ہم سب کے گھروں میں نازل فرمائے تو یہ ہے جی سہری کا ٹائم روزہ ہم نے رکھ لیا ہے اور میں نماز پڑھ چکی ہوں اور نماز کے بعد پھر میں اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سپارہ پڑھ لیتی ہوں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں پھر دن میں ٹائم نہیں ملتا ہاتھ اتنے ڈرائے ہو گئے ہیں برطن واش کر کر کے رمضان میں یہ کام زیادہ ہی ہو جاتے ہیں زہری کے برطن افتاری کے برطن تو وہ پھرنا میرے ہاتھ پہلے بہت زیادہ ڈرائے رہتے ہیں تو اب اور زیادہ ڈرائے ہو گئے ہیں ایک تو ویسے بھی موسم ہے ذرا خوشک سا ڈرائنس ہوئی بھی اور دوسرا پھرنا اس طرح گلوز پہن کے میرے سے برطن واش نہیں ہوتے پتہ نہیں کیوں عادت ہی نہیں ہے گلوز میں لاتی ہوں لیکن یوں زی نہیں کرتی خیر اب یہ ہے کہ صبح صبح پڑھ لیا جائے قرآن پاک تو پھر دن میں آرام سے بندہ اور کام کر لیتا ہے کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے سکون کا جب بچے سو جاتے ہیں اور آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے دن میں پڑھنے بیٹھوں بچے چھوٹے ہیں تو وہ پھر تنگ کرتے ہیں کوئی کسی کام کے لیے آوازیں دیتا ہے کوئی کسی کام کے لیے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرا قرآن پاک بہت خوبصورت ہے یہ میرے جہیز کا ہے اور اس کی دو ہیں بائنڈنگ ایک تو جو قرآن کو ہوئی ہوتی ہے وہ اور ایک کور ہے اس کا اس میں ڈال کے بڑا یہ اچھ ہے اور دیکھ لیں اتنے سال ہو گیا یہ ابھی تک نہیں آئی ہے جب بھی نکالو تو نہیں ہوئی لگتا تو یہ ہے کہ میرا یہ ایک تو ہو گیا ختم قرآن آخری پارہ میرا آج میں نے پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسرا قرآن پاک شروع کر لوں گی اور ابھی دن ہے رمضان میں دیکھیں آج ہے ہم نے تاروہ روزہ رکھا تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ دوسرا قرآن پاک بھی میں کمپلیٹ کر لوں اگر کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ ہوئی باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور اور یہ اس ٹائم نہ دیکھیں کتنا اندھیر ہے ابھی تقریباً پانچ پونے پانچ کا ٹائم ہے تو میں سہری میں بٹن دھولیتی ہوں ساتھی اور پھر نماز پڑھ لیتی ہوں کیونکہ سہری کرنے کے فورند بعد میں بٹن واش کر لیتی ہوں پھر آرام سے نماز پڑھ کے اور پھر قرآن پاک بھی بڑھ لیتی ہوں اور یہ ہو گیا ہے اب افتاری کی تیاری کا ٹائم اور دن بار نہ کوئی کوکنگ ہوتی ہے نہ کوئی اتنا خاص کام ہوتا ہے لیکن پھر شام کو ہی کوکنگ وغیرہ بھی شروع ہوتی ہے تو میں نے یہ جھٹ پٹ سی ریسپی بنائی تھی بریٹ پڑی بھی تھی میرے پاس تو میں نے آلو بوائل کر کے اس میں ہرا دھنیا پیاس ہری مرچے مایونیز کرٹیوی لالوی چاٹ مسالہ اور کالی مرچے ڈال کے نمک ڈال کے حسبے ضرورت اس کو میں نے فٹا فٹ مکس کر لیا تھا کیونکہ تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تھا این ٹائم پہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ چلیں آلو بوائل کیے ہوئے ہیں تو میں نے نا بھلوں کے لیے آلو بوائل کرتی ہوں تو تھوڑے سے ایکسٹرا کر لیتی ہوں کہ کباب بغیرہ یا کچھ اور چیز بن جاتی ہے تو بریڈ پڑی ہی تھی میں نے کہا چلو اسی کو یوز کرتے ہیں تو یہ مایونیز ڈالی ہے میں اس لیے تھوڑا سا ٹیسٹ نہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ چکن بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں بریڈ میں تو آپ کسی بھی چیز کی فلنگ کر کے بنا سکتے ہیں کیمے کی چکن کی آلو کی جو آپ کا دل کرے جو آپ کو پسند ہو تو یہ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی کالی میٹریں اوپر سپرنکل کر دی تھی اور انڈے میں کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے اس میں نمک اور کالی میٹریں ڈال لی ہے اب اس میں ہم بریڈ ڈیپ کریں گے اور میں آج اس کو ڈیپ فرائی نہیں کروں گی کیونکہ ہم نہ میں نے بریڈ رول بنائے تھے تو کڑائی میں ڈالو تو وہ سارا آئل کالا ہو جاتا ہے ڈیپ فرائی کرنے سے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اس وجہ سے وہ جلدی آئل ذرا نا ڈالک سا ہو جاتا ہے اور ویسے بھی میں نے کام آئل میں بنانے تھے کیونکہ ہر چیز آئلی آئلی پھر یہ ہے کہ میں نے تبہ پہ ان کو نا سیکھ لیا تھا کیونکہ میں نے دی فرائی تو نہیں کرنے تھے بس اس کو کوٹنگ کر کے میں نے تبہ کے اوپر اس کو فرائی کر لیا تھا اور اس طرح کوٹ کر لیں سب طرف سے اس کے بعد میں نے اور کافی دیر میں نے اس کو سیکھ لیا تھا یعنی اس کو ہر طرف سے کہ نہ روکو نا جیدر جیدر انڈے کی کوٹنگ ہوئی بھی تھی نا اس طرف سب طرف سے میں نے اس کو سیکھ لیا تاکہ نا انڈا کہیں سے کچھا نہ رہے اور اس کے بعد پھر افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ میں گرم گرم لے کے گئی تھی اور میرے بناتے بناتے ہی نا روزہ کھول گیا تھا تو بچے سب بیٹھے تھے ٹیبل پہ اور میں پھر گرم گرمہ ہی لے گئی تھی تاکہ سارے کھائیں اور انجوائے کریں پسند آئے تھے سب کو کیونکہ ریفرنٹ چیزیں ٹرائے کرنی چاہیے اور جب ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں نا تو وہ ویسے ہی سب کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ جو بھی آپ چیزیں ایڈ کرتے جائیں ٹیسٹ اس کا ہوتا جاتا ہے اور اگر میں اس میں چکن بھی ڈال دیتے ہیں اس ٹائم میں لیٹ ہوئی بھی تھی چکن وائل کیا ہوا نہیں تھا تو میں نے پھر ایسے ہی بنا لیے تھے تو اب ہم کر رہے ہیں افتاری اور افتاری کے بعد پھر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے دیر میں ریسٹ کرتی ہوں اگر میں ریسٹ نہ کروں تو پھر میں کوئی اور کام نہیں کر سکتی تو پھر میں تھوڑے دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کے چائے بناتی ہوں تاکہ وہ جو سستی ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور چائے پینے کے بعد پھر جو جائے کے برطن ہے وہ بھی اور یہ میں نے خوبانی کی چٹنی بھی دوبارہ بنائی ہے کیونکہ میری جو چٹنی میں نے رمضان کے شروع میں بنائی تھی وہ کافی دن پہلے ختم ہو گئی تھی تو دوبارہ سے میں نے بنائی نہیں تھی تو وہ بھی میں نے بنا لگیا اب ریسپی آپ کو چینل پہ مل جائے گی اور نیبر سے آئی ہے مٹھائی ہمارے سامنے ہیں ان کے گھر سے آئی ہے اور مکس مٹھائی تھی اور اس میں پتیسہ تھا اور پتیسہ نا موجھے اور میرے ہزبنڈ کو بھی بہت پسند ہے لیکن زفا عروش کو بھی بہت پسند آیا تھا اس نے نا پتیسہ کھایا بڑے شوق سے اس کو بھی پسند آیا تھا آج کل ویسے مٹھائیاں ہم کھانے ہیں سسٹر کے گھر سے بھی آئی ہے اور یہ نیبر سے بھی آئی ہے چلیں جو جو جس مقصد کے لئے بانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ خوشیاں آباد قائم رکھے اور بس آج ہے چھوٹا سا فلوگ اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی جلدی کسی ویڈیو میں اور تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ